جو ہے گند کی فیال یہ نا شوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں تھی میں ایسے مدد پر بات کرنے والی ہوں جس نے اس دیت کا بٹھا بٹھا دیا آج یہ جو مادی آرے آنوی ماں بولی کتنی بیسٹی ہون لگ رہی ہے کچھ لوگا کے وجہ تھے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہوں کہ اس پر کار نہ کریں کیونکہ ان باتوں سے بچوں پر اور ہوا پیڑی پر بہت برا اثر ہو سارے بھائی نرام رام میرا نام ہے راہول اتری اور اس سے میں آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل مشٹر راہول اتری آج ہم جیسے مدد بات کرنے آئے ہیں اور جہاں میں پہنچا ہوں سیاز پونیا نام کی چھوٹیشی لڑکی ہے جو جو کرنٹ مدد چل رہے ہیں کسانان دولن تھا کرونا تھا یا پھر جو ہریانہ میں آج کل ایسے لیلتا فیلو یہ انسٹرگرام کے اوپر کافی سکریہ رہتی ہیں ان مددوں کا پتہ ہے عمر صرف سات سال ہے تو سب سے پہلے میں گوڑیا کا سواگت کرتا ہوں گوڑیا نام بتانا آپنا میرا نام سیاز ہے سیاز آگے سیاز پونیا سیاز پونیا دیکھو کتنی کومل اور سویٹ آواز ہے جب بولتی ہیں تو دل کو سولیتی ہیں تو سب سے پہلے یہ بتاؤ سیاز بیٹا کہ کون سی سکول میں پڑھتے ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو میں تیسری کلاس میں پڑھتے ہو اور ام ام انٹرنیس میں پڑھتے ہو تو جو سماجی کے مددے چل رہے ہیں تو کیسے دیکھتے آپ ان کو کیسے ان کے بارے میں پڑھتے ہو کون بتاتا آپ کو میرا پاپا لکھ کے دیتے ہو اور میں پڑھتے ہوں اور پھر بولتے ہو ان کو تو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے سماجی کے مددوں پر بولنا ان پر speech دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ان میں ان کے پاپا جی ان کی help کرتے ہیں اور speech بلواتے ہیں تو آپ کو پسند ہے سماجی کے مددے ماتا پیتا کیسے سمجھاتے ہیں آپ کو کہ ان مدھوں بولنا چاہیے گا نہیں بولنا چاہیے بولنا چاہیے تو آپ کے ماتا پیتا کیا سمجھاتے ہیں آپ میں ماتا پیتا مجھے صحیح اور غلط کافر کرنا سکھاتے ہیں تو آپ کے پاپا جی کیا کرتے ہیں میرے پاپا جی جیم کرنا جیم کرتے ہیں یا جیم والا کو سکھاتے ہیں جیم کرتے ہیں آپ کی ممی جی کیا کرتے ہیں میرے ممی ڈاکٹر ہے تو آپ کی ممی آپ کو کیا بولتی ہے کیے کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اچھا وہ پڑھاتی ہے آپ کو ہم سکول میں بھی جاتے ہو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو میں تھرڈ کلاس میں پڑھتے ہوں اچھا تو آپ کی ٹیچر آپ کو کیا بولتے ہیں کچھ نہیں صرف پڑھائی کے بعد بولتے ہیں اچھا جو آپ سپیچ دیتے ہیں ان کے بارے بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ کو سپیچ بولنی چاہیے کی نہیں بولنی چاہیے نہیں جو اور دیتے ہیں کہ آپ ہماری سپیچ بولو جو ہم لکھے دیں گے وہ بولو نہیں نہیں تو کافی کم آواز نکل رہی ہے بچی تو میرے خیل سے آپ کیا دپے ہو تو نہیں ہو جیسے کیا دیا یہ کیا چیز ہے نہیں دباؤں محسوس نہیں کر لیو نا فریلی بولو کھل کے بولو پڑھائی کس ٹائم کرتے ہو آپ پڑھائی سکول میں اور ٹوشن پہ سکول میں سے آنے کے بعد ٹوشن پہ جاتے ہیں چار بجے اور پھر پانچ بجے پانچ چھے بجے آتے ہیں وہ کیا سپیچ تھی جو آپ نے ابھی دو تین دن پہلے آپ کی جو وائرل ہوئی تھی کیا تھا وہ اسلیلتہ سماج میں کیا اسلیلتہ فائل درہی ہے کبھر بتاؤ گے جو گند کی فائل دیا نا شوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں تھی یہ سپیچ کیا سپیچ تھی وہ سبھی اریانا سیوکوشیہ اپنے کی طرف سے رامنا آج میں ایسے مدے پر بات کرنے والی ہوں جس نے اس دیر کا بٹھا بٹھا دیا آج یہ جو مادی اریانوی ماں بولی کتنی بیسٹی ہون لگ رہی ہے کچھ لوگ آ کے وجہ دے ہیں سب سے پہلے میں لڑکی ہوں لڑکی پہ بات کرنے یہ جو آپ دیکھ اپلے ڈال کے تمریل بنا ہو گندے گندے گانے گا ہو اس تحسنیات میں بہت گند فائل دیا ہے وہ جو چھوٹے 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 بچے ہیں میرے جیسے ان پہ کیا اثر پڑے گا سوچا ہے کبھی انتہ تاریفل اور تو بڑھ جانگے لیکن ہی جت کتنی گھٹے سے سوچا ہے کدھے آتکتا ہے تار ماں باپے ویڈیو دیکھ سیں ہوں گے تو ان کی نظر کے اوپر اٹھتی ہوگی لائیو آمیں ہے گندہ بولا ہے انتہ کے میں ایسے جاؤں ہے تو اس مددے کے بارے میں آپ کو کسی نے بتایا میں پاپا پاپا نے لکھ کر دی تھی میں نے پڑھ دی تھی پھر پاپا نے ویڈیو منائی تھی تو ایکچولی ہوتا کیا ہے جو ماں باپ کے سنسکار ہوتے ہیں وہ بچے کے اندر جاتے ہیں تو ان کے پاپا جی کو میں بہت بہت دھنیوات کرنا چاہوں گا کہ ان کو سماجی کے برائیوں اور جو سماج میں جو کچھ فیل رہا ہے ان کے بارے میں اویر کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو اس سماج کے بارے میں ہر چیز کی جانکاری ہو تو ان کے پاپا جی ہی ان کو سپیچ تھیار کر دیتے ہیں کہ آپ کو ان مددوں بولنا چاہیے وہ اپنا ان کے پیج ہیں انسٹاگرام پہ ویس بک پہ ویوٹیوب پہ وہاں پہ ڈالتے ہیں تو لوگوں کے پاس سندیج جاتا ہے ایک چھوٹے بچے کے جبان سے جب سندیج جاتا ہے تو لوگوں پہ کافی گہرہ اثر پڑتا ہے تو سیاز بیٹا آپ پہ یہ بتاؤ سکول کا کام کرنے میں اور ان جو یہ سماجی مددوں پہ آپ سپیچ دیتے ہو کیسے منیج کرتے ہو ان کو کیسے منیج کرتے ہو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے سونا بھی ہے مجھے سکول کا کام بھی کرنا ہے مجھے کھانا بھی کھانا مجھے سپیچ بھی دینای ہے مجھے ان کے بارے میں سوچنا بھی کیسے منیج کرتے ہو کر لیتے ہیں بچی ہے اچھے سمجھ نہیں پائی لیکن بچپن ہے تھوڑا ہوتا ہے ابھی جو کرنٹ میں جو مدہ چلا ہوا ہے ہریانا میں اس کے بارے میں پتا آپ کرنٹ مدہ یہ ہے شوشن میڈیا پہ پہلی گن کی جس جس کے خلاف ببلو انکل نے بھی آواز اٹھائی جس طرح لائیو گالیاں دیتے ہیں اور فورتہ فیلاتے ہیں ان کو روکنا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ان کو روکنا آپ کے ماں تبیتہ نے بتایا یہ بات نہیں بتایا چلو بتا دیں گے ان سے پوچھنا کیے ہم کیوں روک رہے ہیں ان کو ان کا فائدہ کیا روکنے سے اور یہ جو کر رہے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے کیوں کر رہے ہیں لائک فلور کے چکر میں جو فورتہ فیلا رہے ہیں لائک فلور کے چکر میں اچھا آپ یہ بتاؤ جو سماج میں برائی فیلی ہوئی ہے اور جو یہ گند فیلا رہے ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے کیا سندھیجنا چاہو گے میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کیس پرکار نہ کریں کیونکہ ان باتوں سے بچوں پر اور ہوا پیڑی پر بہت برا اثر ہو رہا ہے تو چھوٹی سی بچے کا سندھیج یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکنا چاہیے کیونکہ ان کا بچوں کے اوبر بھی کافی نکراتم کو رہا پڑتا ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ سیاج پونیا چھوٹی سی بچے سات سال عمر ہے صرف ان کی اور اتنی سی عمر میں اتنی سپیچ دینا بہت بڑی بات ہے تو انہوں نے سپیچ دی اور سماج میں جو برائیاں فائل رہی ہیں ان کو بھی روکنے میں کافی حد تک ان کا سکراتم پرباہ ہوئے تو ملتے ہیں تبارہ ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام نمسکر